خوبصورت ڈیزائن لاتے رہیں گے اور آپ کو اس میں بہت ہی خوبصورت خوبصورت ڈیزائن ملتے رہیں گے جنہیں آپ ضرور پسند کریں گے دفتو اس کے ساتھ ساتھ آپ چینل کو قویزٹ ضرور کیجئے گا اس میں آپ کو بہت ہی خوبصورت خوبصورت ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ نوٹیفکیشن کو بھی اون ضرور کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے تو دوستو فیشن کی دنیا ایک متحرک متحرک اور متحرک دیرہ ہے جو ہمیشہ اس کا دیرہ گمتا رہتا ہے کبھی کوئی چیز ٹرینڈ پر ہوتی ہے اور کسی دوسرے وقت اس کی جگہ دوسری چیز آ کر وہ چیز کا انوان پکڑ لیتی ہے اور لوگوں میں اپنا دعویٰ بول دیتی ہے جہاں تخلیقی سلحیتوں کو پورا کرتا ہے لباس ڈیزائن ایک کسیر چہتی فن ہے جس میں جمالیات سکون اور ذاتی اظہار کے درمیان ایک نازک توازن شامل ہے چاہے وہ ویک اینڈ آوٹنگ کے لیے آرام دے اور پورسکون جوڑ ہو یا کسی خاص موقع کے لیے خوبصورت لباس ہو لباس کا ڈیزائن ہماری روز مرہ کی زندگیوں کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہ مضبون لباس کے ڈیزائن کی پچھدگیوں کو تلاش کرنے کے بارے میں ہیں ان اہم اناثر کی جان چھ کرتا ہے جو سجیلہ اور آرام دے لباس کی تخلیق میں اہم کردار ادا کرتے ہیں لباس میں آپ کو کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے ہیں لباس کے ڈیزائن کے مرکز میں فرد کی سمجھ ہوتی ہے جس کے لیے لباس کا ارادہ ہے جسمانی شکل ذاتی انداز اور طرز زندگی وہ ضروری عوامل ہیں جن پر دیجیلہ جنر لباس بناتے وقت غور کرتے ہیں اچھی طرح سے ڈیزائن کیا گیا لباس نہ صرف پہنے والے کی جسمانی خصوصیات کو بڑھاتا ہے بلکہ ان کی شخصیت اور ترجیحات کو بھی زہر کرتا ہے کپڑے اور مواد کپڑے اور مواد کا انتخاب لباس کے ڈیزائن میں بہت ہی اہم ہے جو آرام اور بسری کشش دونوں کو متعاصر کرتا ہے ڈیزائن احتیاط سے ٹیکس ٹائل کا انتخاب کرتے ہیں جو روز مرہ کی زندگی کا بہت ہی اہم کرتار ہے جو ڈیزائن کی تکمیل کرتے ہیں اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ منتخب کردہ مواد لباس کے مطلوبہ مقصد کے لیے موضوع ہوں آرامدے اور پرسکون لباس کے لیے سانس لینے کے لیے سانس لینے کے قابل کپڑے رسمی لباس کے لیے پرتحش سا انقنات لا انتناہی ہیں سلائٹس اور تناسب سلائٹس اور تناسب لباس کی مجموعی شکل کو واضح کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ڈیزینر کو مختلف اناثر کی درمیان توازن پر غور کرنا چاہیے جیسے کہ لمبائی چگھائی اور حجم ایک زوف ہم ہم جوڑ بنانے کے لیے صحیح سیوب پہنے والے کے لیے جسم کی مصبت خصوصیات کو اجاگر کر سکتا ہے جب کہ ان جگہوں کو چھپا کر جس پر وہ زیادہ زور دینا چاہتے ہیں ان کو بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خوبصورت خوبصورت ڈیزائن دیکھنے کو ملے گے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورت خوبصورت چیزیں آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گی لباس کے لیے منتخب کردار رنگ پیلی اور پیٹرن اس کے بسری اثرات میں نمائیہ طور پر حصہ ڈالتے ہیں ڈیزائنرز اکثر رنگوں کا انتخاب کرتے وقت رنگوں کی نفسیات ثقافتی اثرات اور موسمی رجانات پر غور کرتے ہیں پیٹرن کسی لباس میں دل چسپی اور پچیرگی کا اضافہ کر سکتے ہیں جس ڈیزائن تک شامل ہیں اس میں ایوینٹ اور دی میں کلاسکس ٹریس اور پول کا ڈائٹ سے لے کر مزید مختلف مختلف ڈیزائن شامل ہیں فعالیت اور آرام دے اگرچہ انداز بلا شہبہ اہم ہے لباس کے ڈیزائن کو حرام اور فعالیت پر کبھی سمجھتا نہیں کرنا چاہیے بہترین لباس بغیر کسی رکاوٹ کے جمالیات کو عملیت کے ساتھ ملا دیتے ہیں نقل و حرکت میں حسانی سانس لینے کی صلاحیت اور استقامت جیسے عوامل قلیدی غور و فکر ہیں اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ پہننے والا نہ صرف اچھا لگتا بلکہ اپنے لباس میں بھی آرام محسوس کرتا ہے ثقافتی اور سماجی اثرات لباس کا ڈیزائن ثقافتی اور سماجی اثرات کے ساتھ گہرا جڑا ہوتا ہے محسوس